حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وقت ویس حال جنابِ ملک الموت آدھر خدمت اجیاء ملک الموت کیمیں ہیں مفہوم ہیں بات کا کیمیں آیا ہیں زیارت کرنی ہے کہ روح بھی کبز کرنی ہے عرض کیتی ہے اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے کہ روح مبارکہ بھی کبز کرنی ہے فرمائے جا کہ میرے علو اللہ پاکتی بارگاہ جرس کریں کہ قائدہ یہ ہے کہ دوست عزقیتی حضور دسو ہن جان کے میں ان کے لئے فرمائے آو دسنی ہے بار لہے کے ککردہ درخسی حضرت نے اپنی چادر لہے کے نہ دو درخہ دو جہاں سکتی ہے چادر کنڈے جو آپ نے پھڑ کے دیکھ چی چادر لیرو لیرو گی فرمائے انجن نکلنی جائے فکر ہی نہیں کسی کوٹھیاں بناو مکان بناو پیسے کٹھے کرو فکر ہی نہیں کسی کتنا وہ خادرین کام چچی پھڑ کے لیران لیران چادر ہوگی فرمائے ایس طرح نکلنی جائے پرواہ ہی نہیں کسی اے شاہ دنیا داری سے سلمان مشبائی کھو بیاد ہے پتہ ہی نہیں کہ جان دینی وہ تو اللہ کے خلیب تھے نا پھر بھی خوف تھے فرمائے جا کے میرے لئے اللہ نے محارس کر کہ قائدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا جان نکلنی ہے جا کے حضرت ملک الموت نے ارز کی تھی تڑے خلیل ارز کر رہے ہیں قائدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا فرمائے جا کے پھر ساڑے لوں ساڑے خلیل واقعی ہو کہ اگر قائدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قائدہ یہ بھی ہے دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا دوست دوست کو انکار نہیں کرتا حضرت ملک الموت آگی ارز کی تھی اے اللہ دے خلیل اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو قائدہ ہے کہ یار یار نو تکلیف نہیں دیتا تو قائدہ سے رہ بھی ہے کہ یار یار نو نہاں بھی نہیں کرتا فرمایا کٹ جان پھر اسے کی قدر کی دیتا آج نماز آنکھیاں پڑی ہیں نہیں جانی ہیں فرمایا آسانی یاد کریں کرتے کوئی نہیں ساڑے شونے تے درودہ کی پڑتے کوئی نہیں چھوٹنا بولی ساٹھ سال ستر سال جدو تک چل دیئے پھائی چلاؤ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ بھا جن جالا والے تلا اللہ نل یاری لالو یار بیلا جان نا جائے حیر نا کیوں ایک ہیو ہے آج لالو یار ہے وما علینا اللہ البلاغ المفید